اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ جو یوٹیوب پہ آپ بہت سے پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاؤنٹیڈ ہاؤسز کے بارے میں پروگرام دیکھتے ہیں یا جنات کے بارے میں آپ وہ کیا ہے اور مختلف قسم کے پروگرام دیکھتے ہیں تو آج مجھے بھی اسی قسم کے ایک واقعے سے پالا پڑا تو میں نے کہا کہ اسی تناظر میں میں آپ کو ان لوگوں کے لیے بھی ایک مثال بنا دوں اور ان لوگوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کر دوں کہ جو ان جنات اور ان چیزوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کو اس ویڈیو کے توسط سے یہ پیغام دوں کہ دیکھیں جنات آپ اشرف المخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے نہ کہ جنات کو جنات تو بے شک اللہ تعالیٰ نے نظروں سے غیب ہونے کی طاقت آتا کی ہوئی ہے اور رفتار بھی ہوئی ہے اور مختلف طاقتیں بھی ہیں اور اس میں جب وہ شیطانی طاقتیں جمع ہو جاتی ہیں تو ان کی پاور اور بڑھ جاتی ہے تو وہ آ کے انسان پر حملہ کرتے ہیں تو آج جو ہے میرے چکیدار کے ساتھ بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تو اس نے مجھے رنگ کیا اور جو واقعہ اس نے سنایا آپ بھی سن لیں اور میں چاہتا ہوں کہ جو چیزیں میں کرتا ہوں جو میدام کرتا ہوں اور جس طریقے سے میں وہ جو کلام الہی ہے اس کی تلاوت کرتا ہوں آپ اگر آپ کے گھر میں اس طرح کے معاملات پیش آج ہیں تو آپ تو آپ بھی اسی طرح کی تلاوت کریں اور خوشبو جو ہے آپ نے اوت کی استعمال کرنی ہے تاکہ اگر کوئی چیز ہے بھی صحیح تو وہ یا تو اگر مسلمان جن آتے ہیں وہ سامنے ہیں اور اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ وہاں سے بالکل ہی چلی جائے یا ڈسپیر ہو جائے اور اس وقت تک جب تک آپ اس کو باقیدگی سے باقیدہ طور پر اس پر عمل نہیں کراتے کسی عامل کے پاس جا کے اس کا وہ نہیں کراتے توڑ ختم نہیں کراتے تو وہ چیز کم سے کم اس وقت تک کے لیے ختم ہو جائے لہٰذا آپ یہ ویڈیو دیکھیں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن یہ ہے کہ آپ آپ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کیونکہ یہ جو معاملات ہیں یہ روز مرہ زندگی کے معاملات ہوتے ہیں تو اس طرح کے معاملات جب پیش آتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو باتی اشرف المخلوقات ثابت کرے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں اور کلام الہی ہی ان سب چیزوں کا توڑ ہے نہ کوئی تعویز نہ کوئی گنڈا اور نہ کوئی چیز اس کا توڑ ہے صرف کلام الہی اس کا توڑ ہے اور کلام الہی سے یہ چیزیں گھبراتی بھی ہیں کلام الہی کے توسط سے ہم ان چیزوں سے نجات بھی حاصل کرتے ہیں نحاظہ انتظار میں نہیں کراتا آپ یہ ویڈیو دیکھئے شکریہ یہ یہ کوئی شکریہ دیئے ہاں کیا شکریہ دیئے آپ کو کوئی نسان نظر ہے چار پی میں ٹھوٹی کر سکتے ہیں تو کتے نظر آنے کوئی انسان بندہ آنے چار پانچ اٹھان پانچ جس ہم فول کری چکے میں آجھا تو میں موبیل چاہتے پر توقع کرنا موبیل میں اکھاز گی دیں چاہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی چار پائی پھوٹایا گیا اور کتے اور اور کس چنسان انسان کی شکل میں کچھ چیزیں بڑے بڑے بالوں والی چیز نظر آتی ہے اور انہوں نے مجھے کال کیا تو انہوں نے موبیل بھی اس کا نیچے کرا دیا ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے شروع کر لیتے ہیں دیکھیں زیادہ ان چیزوں کو جو لائٹ لیتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھ لیں کہ یہ اتنی لائٹ بات نہیں ہے ہم آجا ہم آجا ہم کوئی دی چیز ہے ہم مجھے 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 بتائیں کہ یہاں مجھے 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 شابش شابش نادیرین بزر 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 اور بزر فجر بزر فجر ایسے جو سمجھے لائٹ اور سمجم فجر مجھے الب會 شو لائٹ بزر آجا کسی سامنے آسکتے ہو سامنے آسکتے ہو سامنے آسکتے ہو اس بچے کو آپ نے سامنے آسکتے ہو سامنے آؤ میرے شاباش شاباش ہماری اور آپ کو کوئی دشمنی نہیں آئے کوئی دشمنی نہیں ہے جس نے بھی بھیج ہے آپ کو آپ بتائیں ہاں وہ دروازہ پر تبان کر دے موڈسیکل اندر لے آئے آپ میرے پر فوکس کریں ہاں کوئی ہے کوئی ہے موڈسیکل جو ہے یہ مجھے دے رہے ہیں موڈسیکل جو ہے ابھی دیکھتے ہیں یہاں نیچے تو کوئی ان کی حرکت محسوس نہیں ہوئی ہاں کوئی ہے کوئی ہے کوئی مخلوق ہے کوئی ایسی چیز جو یہ میرا ملازم کہہ رہا ہے اس طرح کی کوئی چیز اگر یہاں موجود ہے تو اپنی نشانی بتائیں ہاں میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں کس نے کہا ہے تمہیں میں کلام پاک کی طاقت سے ادھر آیا ہوں اور تمہارے سامنے میں کھڑا ہوں جو بھی چیز ہے جتنی پاور فول تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کیا تم میرے کلام پاک سے زیادہ طاقت رکھتے ہو نوز بلا آ جاؤ سامنے ہیں بیٹا آپ بھی نماز وغیرہ نہیں پڑتے ماشاءاللہ اب نمازوں میں آپ پورے سورے صرف یہ ہے کہ موبائلوں پہ آپ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں ٹک ٹاک کے لئے آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے لیکن نماز تو نمازوں کے لئے آپ کے ہاں اپنی موجود کی طرف بتاؤ نا یہ ہلاو موجود ہو یہ چیزیں ہلاو شاوش تن کرتے ہو نا تاکت رکھتے ہو ہاں 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 یہاں مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے یہاں یہ دیکھیں یہ چھت پہ یہ چھت پہ یہ دیکھیں میرے روم پہ کھڑے ہو گئے ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں کون سی چیز ہے سامنے آؤ سامنے آؤ میں تمہیں حکم دیتا ہوں نشانی دو یہ چارپائی پھر اٹھا لو سامنے آؤ جس طرح تم نے میری غیر موجود کی میں بھی یہ جو کیدار کے وہ چارپائی آپ نے اُلٹی ہے یہ ایک دفعہ پھر اُلٹ کے دکھائیں شکلیں تو چھوڑیں مجھے شکل نہیں دکھا سکتے تم لوگ اُلٹا کے دکھاؤں ایلی 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 ہاں اب میں حاضر ہوتے ہوں چارپائی کو پڑھنٹو مان جاؤں شکلیں دکھاؤ جو تم اسے موبیل ہاتھ سے گرا دیا اس کا موبیل چارپائی اُلٹ دی کیا تمہار شاہی ہے کونسا مسئلہ تمہیں شاباش شاباش یہ ادھر رکھوں میں ذرا تھوڑا دو منٹ بیٹھ دوں وہ مجھے وہ میرا وہ دے دوں شاباش ہاں ہلٹو ہلٹو شاباش ہلٹ سکتے ہو نا ہر چیز تمہارے تم تو کہتے ہو نا ہمارے پاس ذاکت ہے میں بھی دیکھوں نا کونسی ذاکت ہے تمہارے پاس شاباش موسیقی 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 اوز باللہ اوز باللہ سمیل عالیم من الشیطان الرجیم من حمدی ونفقی ونفسی اوز باللہ سمیل عالیم من الشیطان الرجیم من حمدی ونفقی ونفسی امن الرسول بما اود لیلہ من ربه والمومن کلنا امن باللہ وملائکتی وقتبی ورسولی لا نفرق بینا عظم رسولی وقال سبینا وعطوانا غفرانا کرتنا ویلیکا المسیر لا یکذف اللہ نفس عالیم لا بسحالہ ما قصبت والیہ مکتصبت ربنا لا تواخذنا انسینا وقتان ربنا ولا تحمل آلین اسرن کما حملتا وللذین من قبلنا ربنا ولا تحمل آلین اسرن کما حملتا وللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا تو قتلنا به وفونا وقفلنا به برحمنا انتا مولانا فانسرنا علا القوم الكافرین اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمدهی ونفسهی اوز باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمدی بنفقی بنفسی اوز باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمدی بنفقی بنفسی یا ما شر الجنن وَلِن سِنِسَتَاتُ مَن تَنْفُدُ مِنَقْتَارِ سَمْعَوَاتِ وَلَا فَنَفُدُوا لَا تَنْفُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِيَئَيَّا لَا عِي رَبِّكُمَاتُوكَ زِبَانِ یرسلوالیکم اشعاظ من نار ونحاس فلا تنتفران فبی ایلائی ربکماتو کذبان یا معاشر الجنن والین سے انستطاعتو من تنفدو من اکتار سماوات واللہ فنفدو لا تنفدونا اللہ بسلطان فبی ایلائی ربکماتو کذبان یرسلوالیکم اشعاظ من نار ونحاس فلا تنتفران فبی ایلائی ربکماتو کذبان یا معاشر الجنن والین سے انستطاعتو من تنفدو من اکتار سماوات جو چیز بھی ہے جو چیز بھی ہے وہ سامنے آ جائے بیٹھ جائے میں نے دائرہ نہیں لگایا میں نے کوئی اپنے گردہ سار نہیں لگایا بیٹھ جاؤ آ جاؤ سامنے آ جاؤ مجھے تمہاری اریجنل شکل سے بھی مجھے تمہاری اصل شکل سے بھی ڈر نہیں لگتا آپ آ جاؤ بیٹھو کیوں تنگ کرتے ہو کیوں تنگ کی ہے اس کو چرپائی ہلاو نا پاور فول ہو چرپائی ہلا دو اٹھاؤ چرپائی کو پلٹ دو تمہیں تو شیطان نے طاقت دی ہے نا پلٹ دو پلٹو شاباش حکم دے تو پلٹ سکتے ہو تو پلٹو شیطان کی طاقت رکھتے ہو نا اوز باللہ سمیل آلیمی من الشیطان الرجیم من حمدی منفقی 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 یا آیوہ المزمی لکم اللہی لیلہ کلیل نصو اگن کذ منو کلیلہ وزیدہ علیہ ورطیل القرآن ترتیلہ انہا سنلکی علیہ کا قولا سکی لئینا ناشیتا اللہی لہی اچادم وطاو اکو مکی لئینا لکا فی النہار ساپن تلیلہ وزکر اسم ربک واتبتلی لہی تبتیل رب المشرک والمغرب لا ایلہ اللہ وفتک جمکی لغسفر علامہ یکولونا وحجر محجر جمیل وزرم المقدبین وللن نعمت مئن کلیلہ انہا لدئینا انکوالا وجہیم وطامن تا قصت وضابن علیم یوم تجفو الارد والجبال فتان تر جبال کسیبا محیلا انہا ارسلنا علیکم رسولا شایدنا علیکم کما ارسلنا اللہ فی رون رسولا فاسا فی رون رسول فاقدنا ورزا وبیلا فاکیف تتکون ان کا فرطن یوم ایجل ویدان شیفن سماو من فکر بی کانبادن بفولا انہا هادئی تذکر فمنشاہ تخضا اللہ ربی سبیلا انہا ربکی آلم وانکتکو موتنا من سلسل اللیل ونسلو وسلسلو وطائفت من اللذین ماد واللہو یکدر اللیل ونہار علم اللہ توسو وفتاب آلیک فکر ماتحسر من القرآن علمان سیکون منتو مرض وآخرنا جدرگون فی الارت یبتغون من فضل اللہ وآخر نکات اللہ فی سبیل اللہ فکر ماتحسر منو واقیف السلاة واتو زکاة وفرت اللہ کردن حسنا ومادو قدی مولیان فشکم من خیر انتجدو ہو انداللہ وخیر وازم آجرا وستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم آجا سامنے بس بس اتنی تھی تمہارے میں کیوں وہ تنگ کی ہے ہاں بیٹا ادھر سامنے آؤ ادھر بیٹھ پوری بات شروع سے بتا آپ سوئے ہوئے تھے آپ کی چرپائی کو انہیں اُلٹے اور آپ نیچے اُتھ گرے چار بندے کا نظر آئے ہیں چار بندے کا نظر آئے ہیں بڑے بڑے وال آنے ہیں اچھا بڑے بڑے وال تھے جنگل بھی نظر آئے ہیں جہاں جنگل نظر آئے ہیں موبیل کے اوپر آپ کا ہاتھ روک کیا ہے موبیل کے اوپر آئے ہیں اچھا اچھا جسم سارا قریب کر دینا اچھا آلنا نظر آئے ہیں اچھا موبیل توری کے باقی اطلاف بہنگل بیٹے کوئی کام ہے بڑے اُلٹی کے طور پار نہیں اچھا ہاں سن لیا یہ تمہاری کرسانی ہے آجاو نا میں بھی تو کمزور انسان ہوں میں بھی تو کمزور انسان ہوں آجاو میں اپنے آپ کو بڑے نہیں کہتا میں بھی کمزور انسان ہوں آجاو آجاو جس طرح اس کو تنگ کیا ہے چرپائی پہ آپ نے اس کو تنگ کیا ہے ابھی آپ جب چرپائی پہ لیٹو چرپائی اُلٹو بھائیس کی اگر ہے اگر ہو تو بس صرف تمہیں اتنی وہ ہوتی ہے کہ بے بس سے مجبور سے لاچار سے بندر کے ساتھ آپ مزاد تھٹھٹھٹھک کرنے آ جاتے ہیں کس نے بھیجا ہے جو چیز بھی ہے جس اس گھر میں پہلے سے اگر رہتے ہو یا کسی نے بھیجا ہے مجھے بتاؤ یا اس کی چرپائی پہ کچھ کر دکھاؤ اگر کسی نے بھیج ہے تو پھر میرے سے رحم کی توقع نہ کرنا پھر تم اپنی مردی تم اپنی پاور انسان کو دکھاتے ہونا وہ پاور میں پھر دیکھتا ہوں کہ تم انسان سے کیا ہمیں اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس لئے نہیں بنائیا کہ تم جیسے مخلوق کے سامنے جھکیں نہ ہم تمہاری مدد مدد لیتے ہیں نہ ہم تمہارا ہمیں تمہاری ضرورت ہے نہ مال میں تمہاری ہم مدد لیتے ہیں نہ کسی چیز میں ہم تمہاری مدد لیتے ہیں تم کس طرح اپنی پاور شوک رات ہو میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہوں وہ ہی میرے مجھے دینے والا اور وہ ہی مجھ سے چھیننے والا ہے شابش آ جاؤ یہ ڈرانا یہ دھمکانا یہ تو بے بس لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ ایک بے بس آدمی بڑھا ہوتا ہے اس کو آپ ڈرانے کے لیے جو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت اس لئے دیئے یہ والی کہ آپ نظر نہ آؤ آپ جہاں چاہو آپ جا سکتے کیا اسی نہیں اتا کرتی ہے کہ آپ ان کو تنگ کریں بھولو نا وہ جو شکلیں بڑے بڑے بار جو تمہارے ہیں وہ سامنے آ جاؤ ناب یہ چاروں طرف لائٹ دمائیں آ جاؤ میں بھی تو دیکھوں نا کیسے یہ ہوتا ہے کیسے انسان کو تنگ کرتے ہو تم دیکھئے کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی دشمنی نہیں ہے اگر تم لینا چاہتے ہو تو میں بھی دو قدم بڑھ کے تم سے دشمنی لوں گا کوئی دشمنی نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ آپ اس جگہ کو فوراں خالی کر دیں فوراں خالی کر دیں مجھے نشانی دیں کوئی چیز کسی چیز کی گرنے کی نشانی دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ واقعی تم اس جگہ سے جا رہے ہو ورنہ میں نے اس کے بعد جو چیز کرنی ہے پھر وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہوگی میں نے اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تعالی کی رضا کی خاطر کیا ہے اس سے بھی میں کچھ بھی کسی سے میرا کوئی لالچ اور تمہ نہیں ہے تم میں پاور ہے تم میں اللہ تعالی نے پاور دی ہے طاقت کی ہے اور تم اس کا نجائز فیدہ اگر اٹھاتے ہو تو سامنے آ جاؤ نجائز طاقت کا فیدہ اٹھانے تو میں نہیں دوں گا یہ فیدہ میں آپ کو نہیں پنچانے دوں گا کہ آپ اس طاقت کو نجائز طریقے سے استعمال کرو ہاں مجھے پتا ہے تم اس وقت موجود ہو اتنا مجھے محسوس ہوتا ہے لیکن تم مجھے اپنی کوئی ہر تک اس لیے نہیں دکھاتے کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ بندہ کچھ کام دکھانا دے دیکھو اگر مجھے اپنا آپ دکھا دیتے ہو کوئی چیز ہلا کے دے سکتے ہو تو ہلا دو میں تمہارے ساتھ دشمنی نہیں لینا چاہتا کوئی دشمنی نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو یہاں پہ پہلی دفعہ بندے نے شکیت کیا آج پہلی دفعہ شکیت کیا ہے تو میں آپ کے ساتھ ابھی ہمدردی سے بول سکتا ہوں جان چھوڑ سکتی ہے کوئی مسئلہ ہے تم بیان کر دو اگر کسی نے جادو کے ذریعے بھیج ہے تو میں اس جادو سے بھی تمہیں آزاد کرا سکتا ہوں اس جادو گھر کے جادو سے بھی تمہیں آزاد کرا سکتا ہوں آپ مجھے بتا دیں میرے سامنے آج ہیں سامنے نہیں آتے میرے کام نہیں کہہ دے بھائی ہم عام ٹی وی ڈرامو والے نہیں ہیں کہ ہم تم آواز کرو اور ہم بھاگنے لگ جائیں تم اپنا آگ دکھاؤ آگ کا شولہ مار دو ہدھر دیکھ لو یہ میں تمہارے سامنے ایک خاکی بندہ کھڑا ہوں اللہ تعالیٰ کا آج اس بندہ کھڑا ہوں گولہ مار دو آگ کا پھین سکتے ہو تم تو آگ کیوں سے بنی ہوئی مخلوقوں نا طاقت رکھتے ہو کرو جرا مرنہ اس کو تنگ کرنا بند کر دو میں تو تمہیں ابھی پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو تنگ کرنا بند کر دو بہن آج آج فون اس لیے تم وہ کر رہے کہ یہ مجھے فون کر گا نا تمہیں خوف تھا نا آج 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 کیا طبیعت ہے ابھی کچھ محسوس ہو رہا ہے اب صحیح ہے ابھی آپ لیٹر ہو میں دم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ کے ذہن سے یہ چیز اتر جائے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ وآل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم ہمارے پاس لائٹنگ اور یہ چیزیں یہ چیزیں نہیں ہیں جو دوسرے چینلوں میں ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ جو چیز ہم کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیر و مرشد کی توسط سے دی ہے تو میں وہ چیز پڑھتا ہوں کلام پاک پڑھتا ہوں اور اس کلام پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو منع بھی کیا ہے کہ یہ چیز جب ہم کلام پاک پڑھتے ہیں تو یہ چیز ہمارے سامنے نہ آ سکتی ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ابھی میں ان کیلئے پانی دم کرتا ہوں بلند کرواезд پھائی رائے موسیقی موسیقی